اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دیو سٹوڈنٹس تو آج ہم کلاس فپت کا ایک چپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے ہوا یعنی کہ ہوا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور موہ کے ذریعے ہوا ہمارے فپڑوں میں داخل ہو جاتی ہے ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ فٹبال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹبال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سائیکل کے ٹیبو میں بھی ہوا بھری رہتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو جب ہم سانس لیتے ہیں یعنی کہ جب ہم سانس لیتے ہیں ایسی سانس لیتے ہیں اندر لے جاتے ہیں پھر باہر لے پھر باہر اس کو کرتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو مناک اور موہ کے ذریعے ہوا ہمارے فپڑوں میں داخل ہو جاتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ جو ہوا ہے یہ جو ہوا ہمارے انورانمنٹ ہمارے آس پاس جو ہوا ہے اسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں لیکن جب ہم یہ ہوا اندر لے جاتے ہیں اندر داخل کرتے ہیں تو یہ ہوا سیدھی ہمارے پھپڑوں میں داخل ہو جاتی ہے ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں یعنی کہ محسوس ہم کس طرح کر سکتے ہیں ایک تو ہم اندر باہر ہوا لے کر ہوا سانس لے کر ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اور جب بھی یہ ہمارے جسم سے ٹکڑاتی ہے تیز ہوا چلتی ہے تب بھی ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ فٹبال کھلتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے فٹبال میں بھی پمپ کی ذریعہ ہوا بھری جاتی ہے تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسے کہ ان میں سے فٹبال میں بھی ہوا استعمال کیا جاتا ہے سائیکل کے ٹیوبوں میں بھی ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ہوا ہے کیا چیز یہ ہوا کس چیز کی بنی ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے آکسیجن اور نائٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں زمین کے اردگرد کی ہوا میں 21 فیصدی آکسیجن ہے اور 78 فیصدی نائٹروجن گیس ہوتی ہے ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و گبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں ایک اور گیس کاربن ڈائیوکسائیڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے البتہ اس کی مقدار بہت کم ہے تو یہ جو ہوا ہے اس میں بہت قسم اور قسم کی آمیزہ بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے کہ آکسیجن ہوتی ہے نائٹروجن ہوتی ہے آکسیجن اور نائٹروجن تو اس کے اہم جز ہیں یعنی کہ دو بہت ہی بڑی زیادہ مقدار میں یہ دونوں ہی یہی دو گیس اس میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ ایک آکسیجن ہے اور دوسری نائٹروجن ہے لیکن سب سے زیادہ مقدار ہوا میں نائٹروجن کے جو کہ 78 فیصد 78 پرسنٹ جو نائٹروجن ہے یہ ہوا میں ہوتی ہے اور 21 پرسنٹ جو ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے تو اس کے علاوہ باقی ایک پرسنٹ جو بچ جاتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے بخارات اور گرتو گپار بغیرہ اور دوسری کاربن ڈائوکسائیڈ گیس اس میں شامل ہوتے ہیں البتہ اس کی مقدار لیکن ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے آکسیجن زندہ رہنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے سانس لیتے وقت یہ گیس پھپڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے اور خون کی گردش سے یہ ایک آکسیجن ہمارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ جو آکسیجن ہے ان میں سے یہ جو بہت سارے گیس ہیں ان میں سے ایک گیس ہے آکسیجن جو کہ ہم جس سے ہم زندہ رہتے ہیں یہ بہت ہی ضروری گیس ہے جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ ہم سانس لیتے وقت جو یہ آکسیجن ہے یہ ہم سیدھا اپنے پھپڑوں میں داخل کرتے ہیں یہ پھپڑوں میں پہنچ کر یہ خون میں جذب ہو جاتی ہے اور خون کی گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتی ہے آکسیجن ہمارے جسم میں غزاک و بدن کا جذب بناتی ہے یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے ہمارے جسم میں روزانہ تقریبا ایک کلوگرام آکسیجن جذب ہوتی ہے آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے تو یہ جو آکسیجن ہے یہ ایک بہت ہی اہم جز ہے ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے ہوا کا یعنی کی ٹوانٹی وان پرسنٹ جو ہے یہ آکسیجن پائی جاتی ہے اور یہ سانس لینے میں بہت ہی ضروری ہے انسان اسی آکسیجن کے ذریعے زندہ رہ سکتے ہیں جب ہم سانس اندر لیتے ہیں ناک اور موں کے ذریعے تو یہ آکسیجن سیدھا ہمارے پھپڑوں میں داخل ہوتی ہے اور کھون کے ساتھ مل کر یہ کھون کو کھون کی گردش میں مدد کرتی ہے اور یہ جو گزہ کو بدن کا جز بنانی یعنی کہ گزہ کو کاربو ہائیڈریٹس میں پیٹس میں وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں تبدیل کرنے میں بھی اس کا ایک اہم رول پیدا ہوتا یہ جو گیس ہے ہوا ہے یہ خود نہیں جلتی یعنی کہ خود اگر اسے ہم جلانے کی کوشش کریں تو یہ نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلانے میں استعمال کی جاتی اگر ہم کسی چیز کو آگ لگائیں اور اس چیز کو ڈھک دیں پودی بند طریقے سے یعنی کہ جب اس میں ہوا اندر باہر نہ جائے تو یقیناً ہے کہ آگ بجھ سکتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آکسیجن ہے یہی آگ جلانے میں استعمال کی جاتی ہے لیکن خود نہیں جلتی تو اسے آگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ